آج نہیں رہوں گا تین چیار باتیں جو ہے نا ایک دو میٹ میں میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا میں آنے والے تمام ایمان آنے گرامی وزیر بات کے آج راجہ نصار احمد خان صاحب امیدوار اسیمبلی راجہ عیاد احمد خان صاحب میرے بڑے بھائی مردہ تارک صاحب نوید صاحب بھائی محفوظ صاحب میرے بہت اچھے دوست نواز صاحب اور جتنے بھی ساتھی سبی کا نام لینا شروع کر دیا تو پھر ٹیم لگے گا میں سب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے یہ جس گھر میں میٹنگ ہو رہی ہے یہ میرا بتیجہ ہے میرے پھوپی ذات بھائی کا بیٹا ہے سفیر ترغان ادھر ابھی ہو گا اس میں مجھے کہا تھا آیاز صاحب کہ ہر پانچ سال کے بعد جب بھی انتخابی بیڑک کیڑا میں پروگرام ہو تو وہ میرے گھر میں ہو یہ آپ نے عید لینا ہے راجہ آیاز صاحب سے تو میری گزارش ہے کہ میرے بتیجہ کا سفیر پھڑے ہو جاؤ یہ میرے بتیجہ کی طرف سے میں صحیح تھا کہ آر پانچ سال کے بعد جب بھی بیڑک کیڑا میں انتخابی جلسہ ہوگا مجھے فسر ہوگا کہ راجہ آیاز خان صاحب میرے گھر میں کریں انشاءاللہ امید ہے کہ راجہ آیاز صاحب اس کو قبول فرمائیں گے ضرور کیا کریں گے آپ کی جوانی یہ خاص پوچھ رہے گی میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے باہی زہور بھاٹ نے آہ میں بڑا ہو گیا ہوں وہ مجھ سے تین چار مائنے چھوٹے ہیں میں تک میں چھوٹا ہوں لیکن عمر میں میں ان سے تین چار مائنے بڑا ہوں سمجھے یہ اتنے بڑے نہیں ہوئے وہ گاڑی لمبی کر کے وہ بتا رہے ہیں میں بڑا ہو گیا آپ مجھے نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں جب جماعت کے اندر چلنا ہے تو پھر جنون کی آتک چلنا ہے ہم نواز شریف کے بین کو لے کر چلے ہیں مجھے وہ پتہ ہے کہ جب ووٹ کو عزت دو اور جب ان کو روٹ دیا گیا کہ اس راستے پر نہ جائیں بڑے خطیات ہیں تو وہ بھی راستہ ہوں نے افتیار کیا آج ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرے نواز شریف کا بین ٹھیک ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو چاہے سیاسی ہو کسی بھی طرف مقعہ فکر سے ہو میں بڑے بھائی میرے ساتھ تھے بیٹھے ہوگئے میرے تارک صاحب تو وہ آیاز نصار صاحب کو موارے بات دے رہے تھے یار یہ مختصف سی کال بھی اتنی رہی بیٹھا گڑا میں جا رہی ہے تو آپ کمیاب ہو گئے ہیں تو یہ سچی بات ہے یہ بڑے لوگ بڑی فیر رکھنے والے لوگ ہیں جو مرکز میں بیٹھتے ہیں اور بہت دیکھتے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی نے مجھے کوٹلی میں کہا کہ شادر صاحب اگر یہ لوگ جو کوٹلی آئے ہیں یہ سارے ووٹ ڈالتے ہیں تو میں گرنٹے سے لکھے دیتا ہوں کہ آیاز نصار کی سینے مقام کمیاب ہو گئی ہے تو یہ جو میرے قائد نے بتایا ہے کہ کسی کو کوئی گاڑیاں نہیں کر کے دی ہر بندے نے اپنی مدد آپ کام کیا ہے کوٹلی جانے کے لیے ان کے اندر جذبہ تھا اور یہ آیاز نصار کا وین تھا جس پہ سارے لوگ اپنی مدد آپ کے طرح گئے ہیں اور لوگوں کی آنکھیں جو ہر دیکھتی رہ گئی کہ اتنے بڑی ریلی جا رہی ہے جو میرے بھائی نے کہا نا یا نصار نے کہ یہ دونگی تک تھی دونگی تک ڈبل رو میں بھی تھی اور ٹریپل رو میں بھی گاڑیاں تھی ادھر منیدہ پڑھتی ہو تو دونگی میں ڈبل اور ٹریپل رو میں گاڑیاں تھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا ویدان کہتا ہے کہ پچیس تاریخ و اثر کے وقت میں آر جگہ یہ کہتا ہوں یہ ہر درہ سے ہر پولیو سٹیشن سے یہ اعلان ہوگا کہ آیان نصار اتنی لیل سے وہاں سے جیت کیا ہے آیان نصار اتنی لیل سے وہاں سے جیت کیا ہے اور اس میں صرف ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں آیان نصار نہیں لڑ رہا میں لڑ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے رات کو دو بجے بھی نیز نہیں آتی میں یہی سوچتا رہتا ہوں کل کیا کام کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اور اس طرح جب جذبہ رہے جس طرح یہ کریم بیٹھی ہوئی ہے یہ رات کو بھی آیان نصار کے لیے سوچتے رہتے ہیں ہم نے کیا کرنا کس طرح جانا ہے اور دیکھیں آیان نصار جس طرح چلتا ہے وہ میرے بھائی نے کہا عظیم نے کہ دریاء چلتا ہے جب رکتا ہے تو سمندر بن جاتا ہے اللہ کے فضل و قرم سے اس سمندر کو کوئی ہوئی ہے نا سمندر اپنا کلر کبھی تبدیل نہیں کرتا آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہیں سے پانی کالا جاتا کہیں سے پیلا جاتا کہیں سے میلا جاتا جب سمندر میں گرتا ہے تو سمندر اپنا ہی رنگ اس پر کڑھاتا ہے یہ آیان نصار سمندر ہے اللہ کے فضل و قرم سے اس کے ساتھ جو چامل ہوگا آپ کو یہ میں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے یہ کارکون نواز ہیں دعوے سے کہتا ہوں رات کو ایک بجے بھی آگل آپ کو ضرور پڑھے وہ ہمارے بزرگ سے ہم کھوڑے ڈرتے تھے ان سے جو سچی بات ہے لیکن آیان نصار صاحب جون یہ ہمارے ینگ لینڈر ہیں یہ ایک بجے بھی ان کو اٹھانا پڑا تو اٹھا لیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں چاند باتوں کا چاند تینوں کا خود گواہ ہوں ایک بجے بھی یہ تھانے میں گئے ہیں اپنے کارکونوں کے لیے ایسی بات نہیں ہے تو میں تھوڑا سا بیڑا گٹڑا کے واضح سے تین چار باتیں اگر اجازت ہو تو کیونکہ کھانے کے دنیا میں آئے لوں تین چار باتیں میں بیڑا گٹڑا والوں آپ کو یہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں آپ جس جو سو جذبے کے ساتھ میرے بھائی نیا سے ہی دوں گے بھائی منیر ہیں رمضان صاحب ہیں انہیں بڑی کوشش کیا یہ لسٹ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ان کے نام لگے ہوئے جو جن کے نیمی لکھے ہوئے میں سب کا مشکور ہو جو شامل ہوئے ہیں اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے آپ کے جتنے مطلبات ہیں جائز اللہ کے فضل و عیال میں صاحب نہیں غلام قادر برد پورے کرے گا اللہ کے فضل و قلب سے میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے اور جتنی روڈز آپ کی ہیں ہمارے میدانی برگ میں کوئی روڈ نہیں ہے کوئی سڑکیں نہیں ہیں یہ آپ کی سڑکیں ہیں جو پختہ ہونے کے لیے جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ یہ زوربارٹ اور غلام قادر برد پختہ کروائیں گے آیاد نساح صاحب سے آپ کو پرچانی نہیں ہوگی یہ ہم جوٹے وعدہ نہیں کرتے انشاءاللہ جو وعدہ کرتے ہیں پورا کریں گے پھر آپ کی یہ دسپینسری ہے انشاءاللہ یہاں ڈاکر آئے گا اگر آپ نے ورڈ صحیح صبح صبح اوٹھ کر صحیح مور شیئر پہ لگائی نہ تو اصل کے لیے جو آیاد نساحل کا اعلان ہوا ہے تو ساملی میں جائیں گے سب سے پہلے یہاں ایم بی بی ایس ڈاکر آپ کے پاس بی ایس یو یہ کیا فرسٹ ایڈ ہے یہ بی ایس یو یہ جو آنی ہے آپ کے لیے ہم لائیں گے بی ایس یو ہوگا بیسٹ ایس یونٹ ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا اس سکول ہے پریمری اس کی چھت میرے خیال میں کوئی ہویا دو یہ پی ٹی آئی والے میرے بھائیوں نے بھی بھی کہایا کہ زرنی الیکشن اگر پروپارٹی پاکستان میں تھی تو زرنی الیکشن پروپارٹی جیٹا کرتی تھی نورلک پاکستان میں ہوئی ہے نورلک mengوتی جیتی ہے زرنی یہ پی ٹی آئی آئی ہے دیکھ لوں آپ نے کیارہ سیٹو میں سے کیارہ ہی نورلکل میں جیتی ہیں زرنی الیکشن تو آپ کو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی نظر تارک اور پتہ نہیں اور بھی کچھ بات کر رہا تھا کہ ایک ایسے پریگیڈیر آیا تھا اس کو فارغ کر دیا ہوں نے ٹھیک ہے وہ خباروں میں بھی آیا ہے وہ خباروں میں بھی آ گیا یہ ایسا ہفی برادران بیٹھے ہوئے ہیں خباروں میں آ گیا کہ وہ لیند دیکھا کہ جھے کوئی تو اس کو فارغ آیا تھا پتہ نہیں ہے کسی میں نے انہیں جیسا یار صاحب کوئی ٹیم نہیں ہے مجھے بھی سچی بات ہے کوئی ٹیم نہیں ہے اڑائی بجے رات کو فارغ ہوئے تھے تو پھر کیا ہوا کہ میں نے کہا کہ نماز پڑھتے پڑھ کر سوئیں گے تو نماز پڑھنے کے بعد پھر فون آنا شنو ہوگے بندوں کو تو نہیں پتا ہوتا تو آج ایک ماہینہ دو دن ہو گئے ہیں کہ سونے کا ٹیم نہیں لگا تو نہ سوشل میڈیا یا نیٹ کھولنے کا ٹیم نہیں ملا تو انشاءاللہ جب یہ پچیس کے بعد ملے گا دیکھیں بھی گے اور میں یہ میڈیا والے جو ہیں ہمارے بائی پریس والے ہم ان کے بہت مشکور ہیں سچی بات ہے میں بھی کئی بار پور جاتا ہوں نام لینا تو یہ ان کی ہمارے ساتھ والا نمحبت ہے جس کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آ بھی رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا عجب دے گا ہم کچھ نہیں دے سکتے اللہ حجب دے گا آپ کو تو یہ بیڑا بیڑا میں گسپنسری ہو گئی یا سکول کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ یہ حال ہوگا اور پھر میں دوبارہ آپ صاحب کا بہت مشکور ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت مربانی اور کھانا جو آیا یہ تارک صاحب جلدی دے گا ادھری بیٹھے رہے ہیں کھانا ادھری دیا جائے گا آپ کو کھیٹو پر بہت مربانی ہوگی کھانے کے لیے ادھری بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہمارے بندے انظامی آئے گی آپ کو ادھری دے گئے شکریہ بہت بہت شکریہ میں مدین مہور صاحب سے ادھری بہت شکریہ کہوں گے آئیں میرے صاحب کے دو شیئر سنا دیں شکریہ